پی سی او کے بارے میں جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو ڈیریل کر کے جو تالع آزمہ آیا کرتے ہیں تو ان کی سب سے ابتدائی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جوڈی شری سے اپنی ریکنیشن حاصل کریں اور اپنے بارے میں اس قسم کے آرڈرز اور حکامات جوڈی شری سے مینیج کریں جس کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ صاحب ہم جن حالات میں آئے ملک کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو اب اس کے لیے انہیں ایک پلائیبل جوڈی شری چاہیے ہوتی ہے آزاد ججس تو ان کو ریکنائز نہیں کریں گے وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا بڑا اچھا کیا اور آپ کسی کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ بڑے اچھے وقت کے اوپر نمدار ہوئے اور آپ نے پاکستان کو ایک بڑی مشکل سے آزاد کر دیا صحیح ججس تو یہ بات کرنے والے ہیں نہیں تو اب یہ کرتے کیا ہیں یہ سلسلہ شروع ہوا زیاء الحق کے زمانے سے جنہوں نے 1977 میں بھٹو حکومت کو فارغ کر کے اور ٹیک آور کیا ان ایز یونو 1988 تک وہ حکومت کے اوپر قابض رہے اور اس وقت تک قابض رہے جب تک کہ اللہ پاک نے انہیں آسمان سے نیچے نہیں گرا دیا جیسے آپ کو پتہ ہے ملتان گئے ہوئے تھے ایک کچھ انسپیکشن کے لیے تو وہاں سے واپسی میں یہ ہوا تو پرویز مشرف نے بھی جب 1999 میں ٹیک آور کیا تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی سکیم بنائی اور انہوں نے جنوری سن 2000 میں پرویزنل کانسٹیچوئیٹن آرڈر نکالا اور اس کے ماتحت انہوں نے کہا کہ آلہ عدالتوں کے جج آلہ عدالتیں اور سپیرئر کورٹس سے مراد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہیں صرف وہی لوگ جج رہیں گے جو مجھے ریکگنائز کرنے والا حلب اٹھا لیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کانسٹیچوشن کے ماتحت حلب اٹھایا ہوا ہے اوٹھلی ہوئی ہے جس میں آپ نے اپنے حلب اٹھایا ہوا اس کو بھول جائیں اور میری جو ذات واحد ہے اس کا حلب آپ اٹھا لیں تو اب وہ تو ایک آپ کو پتا ہے کہ بڑی امورل بات ہوتی ہے اگر کوئی آپ معمولی بھی قسم کھا لیں بلکہ قسم کھانا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر فرض کر لیجئے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جی میں فلاں آپ کا جائز کام ہے میں آپ کا کام کر دوں گا اور اگر میں وہ نہ کروں تو یہ کتنی بری بات ہے لیکن اگر آپ پوری قوم کے سامنے حلب اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے کانسٹیچوشن کو پریزرو کرنا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے ڈیفنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس حلف کو ایک طرف ڈال دیں اور کسی تالے آدمہ کا ذاتی حلف لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بتر بریچ آف ٹرسٹ پوری قوم کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا تو اب اس میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت تیرہ ججوں کی بینج تھی تھرٹین ججز سیونٹین کی سٹرنگٹ ہوتی ہے لیکن اس وقت صرف تیرہ جج تھے ہم تو اس میں سے سات ججز ایسے تھے جنہوں نے پرویز مشرف کا حلف لیا اور نتیجے کے طور کے اوپر وہ کنٹینیو کرتے رہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ریٹائر ہو کر کے ہم وہاں سے چلے آئے تو یہ ایک مشکل ڈیسیشن لینا ہوتا ہے میرے کیس میں غالباً اور زیادہ مشکل تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈ دیٹ ٹائم آئی واس تھی ینگیس جج اندی سپریم کورٹ سب سے کم عمر تھا میں سپریم کورٹ میں اور ان نارمل کورس مجھے چیف جسٹس بن جانا چاہیے تھا اگر میں حلف نہیں لیتا اور جج کی ایسیت سے قائم رہتا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ اگر تو خدا نہ خواستہ اس طرح کا کا معاملہ دوبارہ ہو اس طرح کے حالات اگر دوبارہ ہوں تو میں وہی کروں گا جو 26 جنوری سن دو ہزار کو میں نے کیا تھا اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کس خطر افسوسناک بات ہے کہ 26 جنوری وہ دن ہے جب انڈیا میں بھارت میں ایک روستی بورڈر وہ اپنا ریپبلک ڈے مناتے ہیں بکوز 26 جنوری کو انہوں نے اپنے آپ کو کونسٹیچوشن دیا تھا اور یہاں پر 26 جنوری کو پرویز مشرف ہم کو پی سیو دے رہے تھے اور پاکستان کی عددیہ کو خرید رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ ان کو ریکنیشن دیں اور ہوا بھی یہی کہ جو جس صاحبان وہاں باقی رہ گئے تھے انہوں نے پرویز مشرف کی لیجیٹیمیسی کو ایکسپٹ کر لیا یہ قبول کر لیا کہ انہوں نے بڑے مشکل حالات کے اندر ٹیک آور کیا اور ٹیک آور کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا کونسٹیچوشنل حکومت کو ڈی ریل کرنا ایک ایکٹ آف نیسیسٹی بن گیا تھا یہ انہوں نے زفر عدی شاہ کیس میں ہمارے جانے کے بعد جو دیگر جس صاحبان تھے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا رجیدین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو نواز شریف کا بھی دور آیا پھر ڈی بیٹری کا آیا تھا دور بن نظیر بٹو صاحبہ کا اور پھر ہم نے مشرف کا دور دیکھا اب آسفلی زرداری کا دور آ چکا ہے تو ان چاروں کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بیسٹ جو پولیٹیشن تھا یا پریزیڈنٹ تھا یا سی ایم تھا جو بھی تھا کون رہا وہ میری نگاہ میں ان میں سے کسی نے بھی پرفارم نہیں کیا سر جو لوگوں کی توقعات تھیں ان کے اوپر ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں اترا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں لیسر ایویل کون تھا وہ میں کہہ سکتا ہوں یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ورسٹ کون تھا بہتر یہ ہے کہ مجھ سے آپ نے آپ کہلوائے نہیں چلیں ایک دور بتا دے سب سے اچھا دور کون سا تھا جی سب سے اچھا دور اچھا تو کوئی بھی نہیں تھا جیسے میں نے آپ سے ارس کیا بہتر لیکن یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک دور تھے بے نظیر کے یا نواز شریف کے وہ مقابلتاً بہتر تھے لیکن جو موجودہ پیپلز پارٹی کا دور ہے وہ صرف اس پیریٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے جو موجودہ ہے اور کسی فیصلے پر کبھی شرمندگی یا پشم آنے ہوئی کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا نہیں کبھی نہیں ہوئی کیونکہ کیونکہ فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے فیصلہ اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر کیا ہے آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا ہے تو آپ کو کبھی تردد نہیں ہو سکتا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے فیصلہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنے ضمیر کو کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے اپنے اسکولوں کو قربان نہیں کرنا جو کچھ بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں اگر اس کے مطابق فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے واجد دین صاحب فیشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں فیشن کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ بہت مجھے فیشنبل معلوم ہو رہی ہیں I am a fashion model تو موڈل سے کبھی ہوا کبھی کوئی موڈل اچھی لگی یا کوئی نہیں ہمیں اس طرف جانے کی یا دیکھنے کی قدرت الہی نے فرصت ہی کبھی نہیں دی ہم اپنے جو معاملات کے اندر لگے تو ہمیں تو سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ملی بچوں میں کبھی بچوں کے ساتھ کھلنا ایک عام سے انسان کی زنگی ہوتی ہے گھومنا پھرنا شاپنگ کرنا یہ چیزیں اس طرح کیسے ہزارتے ہیں وہ بلکل میں یعنی اس چیز کو میں نے ہمیشہ اشور کرنے کی کوشش کی کہ کم از کم شام کا وقت میں گھر میں گزاروں ای ہیو اونڈی ون چائلڈ ای ڈاٹر اینڈ ای کن نوٹ تیلیو کہ جب میں وقالت کے زمانے میں شام کو کام کر کے واپس آیا کرتا تھا تو what peace and happiness مجھے گھر میں ملتی تھی as I said I only had one daughter اور mashallah اب ان کی شادی ہو گئی ہے اور my wife also she also contributed کہ انہوں نے بڑی ایک peaceful اور بڑی happy existence میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا traveling کا جہاں تک تعلق ہے I do like to travel سب سے زیادہ کون سا ملک اچھا لگتا ہے جو خوبصورتی میں بھی اور nature میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ملک ہے میں یہ 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 ساری چیزیں اگر نہ ہو تو زندگی کتنی monotonous ہو جائے تو یہ اللہ پاک کی بڑی شان ہے اور جب گرمی جاتی ہوتی ہے تو آپ سردی کا انتظار کرتے ہوتے ہیں سردی جب آپ کو ڈسٹراب کرتی ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوتے ہیں کہ چلیں گرمی آئے گی پسینہ نکلیں گے یہ جو ہم اتنا ڈرائی فیل کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا تو جہاں تک کہ ہر چیز حسین ہے صرف صرف آپ کو نگاہ چاہیے ہے فیل کرنے اور کون سی کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر اللہ پاک نے قدرتی حسن نہیں دیا یہ اور بات ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں بہترین حسن سے اللہ پاک نے ہم کو نوازا ہے آپ سوات کو دیکھ لیجئے آپ دوسرے پہاڑی علاقوں کو دیکھ لیجئے خود آپ کا کوئٹے سے تعلق ایک حد تک رہا ہے کوئٹہ بلوچستان کو دیکھ لیجئے لیکن ہم نے ان کو کیا ڈیولپ کیا ہم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا ہم نے لوگوں کے لیے وہاں پر کیا آسانیہ پیدا کی زیرو بلکہ مائنس زیرو تینک ایسی طرح باتیں چل لیئے لیتے ایک چھوٹا سا بریک آتے بریک کے بعد